ہلو دوستوں میں دینیس آپ سبھی کا یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں دوستوں آج پھر میں ایک اور نیا پارٹ لے کر حاجر ہوں آپ لوگوں کے سامنے نیٹ ورک اینالیسس کا تو دوستوں اس طرح کے کیوشن جو ہیں جو میں لے کر آ رہا ہوں وہ لگ بھگ آپ کے آئی ایس میں یو پی ایس سی گیٹ کے اندر جونئر انجینئرنگ کے اگزام کے اندر ایس ایس سی میں کافی بار پوچھے گئے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے کیوشنس تو پہلا کیوشنس جو ہے وہ ہے سوپر پوزیشن تھیورم is not applicable for کس کے لیے یہ سوپر پوزیشن تھیورم جو ہے وہ applicable نہیں ہے چیار اپسن آپ کے سامنے ہیں تو اس کے اندر اپسن آپ کا کیا ہوگا آپ لگائیے آپ چاہیں تو ویڈیو کو پوز بھی کر سکتے ہیں اور اپنا آنسر میچ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر right answer جو ہے وہ power calculation کے لیے یہ use نہیں ہوتی not applicable for power calculation کے لیے یہ use نہیں ہوتی voltage اس کے اندر calculate کرتے ہیں passive element اس کے اندر ہوتا ہے bilateral element بھی اس کے اندر ہوتا ہے تو option c جو ہے وہ آپ کا right answer ہوگا چلیے اگلا سوال لے لیتے ہیں اگلا جو سوال ہے وہ بھی اسی پر best ہے which of the following statement are correct in association with the superposition theorem تو آپ کے پاس چیار statement given ہے تو ان چاروں میں سے کون کون سے جو ہے وہ superposition theorem سے related ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے تو first جو ہے وہ کہہ رہا ہے it is applicable to network having more than one source بلکل صحیح ہے it is used to determine the current in a branch or voltage across branch بلکل یہ بھی صحیح ہے it is applicable to direct current circuit only نہیں یہ نہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ cable DC میں ہوتا ہے جبکہ یہ DC as well as AC دونوں کے اندر یہ use ہوتی ہے superposition theorem تو یہ آپ کا اس میں consider نہیں ہوگا it is applicable to network having linear and bilateral element بلکل یہ بھی صحیح ہے تو اس کے اندر option آپ کے کتنے صحیح ہوگے 1, 2 and 4 option b اس کے اندر آپ کا right answer ہو جائے گا چلیے اگلا سوال لے لیتے ہیں یہ بھی superposition theorem کا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ superposition theorem is applicable for اب آ گیا کہ کہاں applicable ہے تو linear circuit کے اندر ہی ہے option a اس کے اندر right answer ہوگا non-linear میں یہ نہیں ہوتی linear non-linear دونوں میں no یہ بھی نہیں option a آپ کا right answer ہوگا چلیے اگلا سوال لے لیتے ہیں while thevenizing a circuit between two terminal VTH is equal to VTH کیا ہوتا ہے open circuit voltage کے equal ہوتا ہے VTH تو اس کے اندر open circuit terminal voltage جو ہے option b آپ کا right answer ہوگا چلیے اگلا سوال لے لیتے ہیں while determining RTH of a circuit RTH نکالنے کے time ہم کیا کرتے ہیں voltage and current source should be left as they are voltage and current source چھوڑ دیتے ہیں نہیں all sources should be replaced by their source resistance all sources should be replaced by their source resistance بالکل یہ B آپ کا جو ہے وہ آپ کا اس کے اندر right answer ہوگا اب دیکھئے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں voltage source جو ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں اس کے internal resistance سے replace کر دیتے ہیں internal resistance کتنا ہوتا voltage source کا 0 ہوتا ہے تو اس لئے آپ کیا کر دیتے ہیں اس کو sort کر دیتے ہیں اور current source کو کیا کرتے ہیں open کر دیتے ہیں تو اس میں B آپ کا جو ہے وہ right answer ہو جائے گا چلیے اگلا سوال لے لیتے ہیں اگلا جو سوال ہے وہ ہے mass current method mass current method کو KVL بھی بول سکتے آپ work with both planner and non planner circuit second use khrchof voltage lobil kool یہ second جو ہے یہ آپ کا right answer ہوگا planner circuit اور non planner یہ khrchof voltage جو ہے وہ kvl planner میں ہوتا ہے دونوں میں نہیں ہوتا non planner میں یہ نہیں ہوتا تو یہ آپ کا option نہیں ہوگا option second جو ہے وہ kvl اس میں right answer ہوگا option B right ہو گیا اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں in node analysis the preferred reference node is a node that is connected to ground reference node کون سا لیتے ہیں پر ground والا جس کا zero voltage ہوتا ہے تو اس کے اندر کیوئل option one والا جو ہے a option جو ہے وہ آپ کا right answer ہو جائے چلیئے اگلا سوال لیتے ہیں consider the following statement of norton theorem norton theorem کے لیے کون س statement جو ہے وہ صحیح ہوگا تو first جو ہے اس کے اندر آپ کو تین option دیئے ہیں تین statement دیئے ہیں تو تینوں میں سے کون کون سے جو ہیں وہ اس کے اندر applicable ہیں sort the branch resistance through which current is to be calculated بلکول صحیح ہے جس branch کے اندر آپ current find کرنی ہے اس کو ہٹا کر اس کو short کر دیتے ہیں obtain the current through this short circuit branch using any network simplification technique بلکول یہ بھی سہی ہے develop not an equivalent circuit by connecting circuit sorry current source iron with the resistance iron in series with نئی series میں نہیں ہوتا آپ کو پتا ہوگا not an equivalent circuit as a current source equivalent ہوتی ہے current جو آپ practical current source ہوتا ہے اس کے equivalent ہوتی ہے और थेवन جوتی ہے वो practical voltage source کے equivalent होتی ہے तो इसके अदर first और second है वो आपके right होंगे तो option C जो है इसके equivalent resistance is the same as thevenin बिल्कुल सही है not an equivalent is the current equivalent network बिल्कुल ये भी सही है the load is connected in parallel to the not equivalent resistance and not equivalent current source बिल्कुल not an equivalent current source or not equivalent resistance के parallel में load connect होता है RL R internal और IN तो for a linear network containing generators and impedances the ratio of the voltage to the current produced in other loop is the same as the ratio of voltage and current obtained if the position of the voltage source and current ampere measuring the current are interchanged तो ये क्या बात कर रहा है आपका excitation और response जो तना ये मैंने आपको पिछले lecture में बताया भी है तो response excitation और response का ratio जो होता है वो क्या होता है constant होता है interchange किसमे कौन सी theorem है reciprocity theorem option D जो है वो आपका इसके अंदर right answer हो जाएगा चलिए अगला सवाल ले ले लेते हैं ये भी आपका उसी तरह का सवाल है in a balance with stone bridge if the position of detector and source are interchange अब detector के अंदर current short circuit current होगी न वो zero कब होगी जब balance होगा तो balance condition में आप उसको interchange कर सकते हो जहाँ voltage source है वहाँ detector लगा सकते हो जहाँ detector था वहाँ current voltage source लगा सकते हो तो ये क्या हो गया reciprocity theorem हो गया option A इसके अंदर आपका right answer हो जाएगा चलिए अगला सवाल देख लेते हैं which one of the following is applicable to any network linear non-linear active passive time variant or time time invariant as long as khrichow flow are not volatile to इसके अंदर कौन सा होगा ये आपका linear में use होता है ये भी linear में ये भी linear में telling and theorem जो है वो क्या है linear और non-linear दोनों में use होती है तो इसमें A जो है आपका right answer हो जाएगा चलिए अगला current sources to be combined directly into a single voltage or current source is the कौन सी theorem है इसके अंदर तो इसके अंदर option C जो है वो आपका right answer होगा क्यों होगा देखिए millman theorem क्या कहती है कि बहुत सारे ये दि voltage source या current source है sorry voltage source के साथ में series में resistance रहता है और current source उसके parallel में resistance रहता है तो इन सभी voltage source को आप equivalent voltage source में convert कर सकते हो तो ये किसमे करते हैं अपने millman theorem के अंदर option C जो है वो आपका right answer होता है तो thank you दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो like कीजे और ज्यादा से ज्यादा share कीजे thank you very much